میرے پیارے پیارے اسلامیک بھائیو اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ دوستو آج کی یہاں ویڈیو بہتی زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چار ایسی چیزوں کے بارے میں جو کسی کے بھی گھر میں ہوتی ہیں تو اس کے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فریشتے داخل نہیں ہوتے ہیں دوستو آج کا یہاں ویڈیو بہتی پیارا ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان چار طرح کے گھروں میں کبھی بھی رحمت کے فریشتے داخل نہیں ہوتے ہیں نمبر ایک جس گھر میں ڈوگ یعنی کتہ ہوتا ہے صحیح بخاری 32 25 دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر کتہ رہتا ہو اس گھر میں رحمت کے فریشتے نہیں آتے ہیں اس لئے کتے کو گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہئے اگر کسی نے اپنے گھر کی سیکورٹی کے لیے کتہ پالا ہو تو اس کتے کو گھر کے باہر ہی باندے اور گھر کے باہر ہی رکھیں یعنی کہ گھر کے اندر نہ لائیں یا پھر جو لوگ اپنے گھر میں سوکیا طور پر کتہ پالتے ہیں وہ بھی کتے کو اپنے گھر سے باہر رکھیں دوستو آپ اس بات کا ضرور کھال رکھیں ورنہ آپ کا گھر رحمت کے فریشتوں سے محروم رہے گا نمبر دو جس گھر میں کسی جاندار چیز کی تصویر لگی ہو سننی نیسائی دوستو باسٹ دوستو ایسے گھر میں بھی رحمت کے فریشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی جاندار چیز کی تصویر لگی ہو یا پھر کوئی مورکیا وغیرہ لگی ہو یعنی کہ دوستو آپ اپنے گھر میں کسی خوبصورت شینری کی تصویر جیسے کی کسی پہاڑ جھرنا یا پھول کی تصویر تو لگا سکتے ہیں لیکن کسی جاندار کی نہیں لگا سکتے ہیں بہت سے لوگ اپنے بچوں کی خود کی یا پھر اپنے پسند کے ہیرو ایروین کی فوٹو یا پھر گھوڑا چیڑیا وغیرہ کی فوٹو لگا لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح بچوں کو بھی ایسے کپڑے نہیں پہنانے سے یہ جس پر کسی جاندار کی تصویر رہتی ہو دوستو اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں نمبر تین رشتداری توڑنے والے گھر میں بخاری شریف صفحہ نمبر تریس دوستو جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتداری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو دوستو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے یا پھر کسی کی کوئی رشتداری میں درارنا آئے کسی کی رشتداری نہ ٹوٹے نمبر چیار جس گھر میں جنبی ہو سننے نسائی دو سو باسٹ دوستو اب آپ پوچھیں گے کہ جنبی کیا ہوتی ہے کیونکہ دوستو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جنبی اس کو کہتے ہیں جو بینہ گسل کر کے نہاتا ہے یعنی کہ جس پہ گسل فرض ہوتا ہے اور وہ بینہ گسل کیے بغیر ہی یعنی کہ ایسے ہی پانی ڈال کر نہا لیتا ہے اس کو جنبی کہتے ہیں تو جس گھر میں ایسا سکس ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فریشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو اپنے گھر میں رحمت کے فریشتے چاہتے ہو تو ان چار باتوں کا ضرور کھال رکھیں ان باتوں پر آپ ضرور عمل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفق دے تو میری پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں یہ بھی نیک کام ہے کہ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دینا اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل اسلامی بھولٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہم ہر روز آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا فیض